بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور اہم کرنے والا ہے السلام علیکم خلیفہ حارون الرشید نے ایک نصرانی کو پانچ سو درہم کے مطالبے میں قید کا حکم دیا اور ایک سوار کو اس کے ہمراہ بھیجا سوار نے دیکھا کہ راستے میں ایک شخص گھاس کا بوجھ اٹھائے جا رہا اور اس کا بوجھ ایک طرف کو جکا ہوا ہے یہ دیکھ کر سوار نے اس کو سیدھا کر دیا پھر وہ بوجھ دوسری جانب کو جھکیا جس کو دیکھ کر سوار نے پڑا لا حول ولا قواتا اللہ بلہ نصرانی نے اس کی زبان سے یہ کلمہ سن کر اس کلمے کی بڑی عظمت کی یہ دیکھ کر سوار نے اس نصرانی سے کہا کہ جب تم اس کلمے کی اس قدر عظمت کرتے ہو اور اس کو اتنا بابرکت سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ پر امان کیوں نہیں لاتے جس کے نام کی عظمت سے اس کلمے کو یہ برکت حاصل ہوئی ہے اس پر نصرانی نے جواب دیا کہ میں نے اس کلمے کو آسمان کی فہرشتوں سے سیکھا ہے یہ سن کر سوار کو بہت تجرب ہوا اور سوار نے خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعات بیان کیا تو خلیفہ نے نصرانی کو بلوا کر دریافت کیا آخر تو نے یہ کلمہ فرشتوں سے کس طرح سیکھائے تو اس نے بتایا کہ واقعہ یہ ہے کہ میرا ایک چچا بہت مالدار تھا اور اس کی ایک حسین لڑکی تھی میں نے اس چچا ذات بہند کے لیے اپنے نکاح کا پیغام دیا جس کو میرے چچا نے منظور نہ کیا اور اس کا نکاح دوسری جگہ کر دیا اس کا وہ شہر بھی اسی طرح شب زواف میں بیوی کے پاس گیا تو مردہ پایا گیا بھی تیسرے شخص سے اس کا نکاح ہوا اور اس کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا اس کے بعد چوتھی مرتبہ میں نے پھر اپنے عقد کا پیغام دیا تو مجبوراً چچا نے اس لڑکی کا عقد مجھ سے کر دیا کیونکہ متواتر ان حادثات کے بعد کوئی دوسرا سو لڑکی سے عقد کرنے کے لیے تیار نہ آخر میں نے دیکھا کہ خلوت کے وقت شیطان ایک کو گراں کی شکل میں ظاہر ہوا اور اس نے زور سے ایک چیخ مار کر کہا تو کہاں آیا ہے میں نے جواب دیا کہ میں اپنی بیوی کے پاس آیا ہوں تو وہ شیطان کہنے لگا کہ تجھے معلوم نہیں میں نے اس کے پہلے شوہروں کے ساتھ کیا معاملہ کیا میں نے جواب دیا مجھے معلوم ہے یہ سن کر وہ شیطان کہنے لگا اگر تو اس بات پر راضی ہو کے یہ عورت رات کو میرے لیے ہو اور دن کو تیرے لیے تو بہتر ہے ورنہ میں تجھے بھی مار ڈالوں گا میں نے اس کی بات کو منظور کر لیا اور اسی طرح ایک مدد گزر گئی تو ایک روز شیطان نے مجھ سے کہا کہ آج میں رات کو مولا آلہ کی باتیں چوری سننے کے لیے جاؤں گا کیونکہ آج رات کو اس کام کے لیے میری باری ہے کیا تم بھی میرے ساتھ اسمان پر چلنے کو تیار ہو میں نے جب اس پر اپنی رضا مندی کا اظہار کیا تو شیطان نے ایک بڑے اونٹ کی شکل میں اختیار کر لی اور مجھ سے کہا میری پشت پر مضبوطی سے سوار ہو جاؤ چنانچہ جب میں اس پر سوار ہو گیا تو وہ شیطان ہوا میں انہیں لگا اتنے میں مجھے فرشتوں کی آواز آئی کہ وہ کہہ رہے ہیں لَهُلْ وَلَا كُوَا تَا إِلَّا بِلَّا جس کو سن کر شیطان واپس ہوا اور مردہ کی طرح زمین پر گر پڑا اور میں بھی اس کے قریب ہی جا گرہ جب کچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آیا تو کہنے لگا کہ تم اپنی آنکھیں بند کر لو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اس کے بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے گھر کے دروازے پر موجود پھر جب میں اپنی بیوی کے پاس خلوت میں گیا تو میں نے اس سے کہا اس مکان میں جہاں کوئی کوئی بھی سراخ ہے اس کو بند کر دو ساری کھڑکیاں بند کر دو اس نے ایسا ہی کیا چنانچہ جب رات کو شیطان گھر میں داخل ہوا تو میں نے دروازہ بند کر دیا اور باہر سے دروازے کی طرف مو کر کے پڑھنا شروع کیا لا حول ولا قواتا اللہ بلہ جو میں نے فرشتوں سے سن کر یاد کر لیا تھا اتنے میں میں نے ایک سخت آواز سنی پھر دوسری اور تیسری مرتبہ یہی کلمات پڑھے تو اس کے بعد بیوی نے مجھے پکارا کہ اندر آ جاؤ جب میں اندر گیا تو بیوی نے بیان کیا تم نے پہلی مرتبہ لا حول ولا قواتا اللہ بلہ پڑھا تو شیطان نے یہاں سے بھانے کا راستہ تلاش کیا مگر اسے کوئی راستہ نہیں ملا جب دوسری مرتبہ تم نے لا حول ولا قواتا اللہ بلہ پڑھا تو اسمان سے ایک آگ نے اتر کر شیطان کو گھیر دیا اور جب تیسری مرتبہ تم نے لا حول ولا قواتا اللہ بلہ پڑھا تو اس آگ نے شیطان کو جلا کر راکھ کر دیا اور اللہ تبارک تعالی نے ہمیں اس سے نجات دے دی خلیفہ حیرون رشید نے نصرانی کی زبان سے یہ واقعہ سن کر اس کو آزاد کر دیا اور وہ پانچ سو درم بھی معاف فرما دیا جن کے عوض اس کو قید کیا تھا میرے دوستو یہ تمام برکت کلمہ لا حول ولا قواتا اللہ بلہ کی تھی جس کے پڑھنے سے یہ سب برکت ظاہر ہوئے اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور برائی سے بچائے آمین امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ جزاک اللہ